دلی کی تیہار جیل سے فرار ہونے والے ان سربقف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بارکی خفیہ ایجنسی راہ کو قدم قدم پر شکستیں فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش آیا کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں چاروں طرف خاردار تارے لگائے گئی ہیں اور بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیا گئے ہیں کسی عام آدمی کو اس طرف جانے کی اجازت بھی نہیں ہے گوڈ تارک بولا میں اپنی کل کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا اب تم سو جاؤ شاروخ نے کہا بمبئی سے میرے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں ان کی فیملیاں بھی ساتھ ہیں صبح تاریخ مقامات کی سیر کا پروگرام بنا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو گے پکنک ہو جائے گی شاروخ اپنے کمرے میں چلا گیا تاریخ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک جاگتا رہا پھر اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں صبح آٹھ بجے وہ لوگ گروں سے نکل گئے مراد علی ان کے ساتھ نہیں تھا البتہ راستے میں ایک جگہ سے ہینہ کو ساتھ لے لیا گیا ہینہ کو لینے کے بعد وہ سیدھے ڈاکٹر زاکر حسین مارک پر واقعی اوبیرائے ہوتل پہنچے جہاں شاروخ کے دوست ٹھہرے ہوئے تھے وہ دو خاندان تھے جن میں تین مرد پانچ عورتیں اور چار بچے شامل تھے دو عورتیں شاروخ کے ادیر عمر دوستوں کی بیویاں تھی باقی تین جوان لڑکیاں تھی رمیش اگروال اور دیوت رام شاروخ کے دوست تھے ان کا شمار بمبئی کے محززین میں ہوتا تھا شاروخ سے ان کے درینہ کاروباری تعلقات تھے کل وہ لوگ اپنے کمبوں کو لے کر دلی آئے تھے اور ان سے ملاقات کے بعد ہی شاروخ نے تاریخ مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا تھا شاروخ نے گزشتہ رات ہی کوسٹر وین کا انتظام کر لیا تھا وہ کوسٹر بھی پہنچ چکی تھی شاروخ نے اپنی کار ہوتل کے پارکنگ لارٹ میں چھوڑ دی اور سب لوگ کوسٹر میں بیٹھ گئے ان کا یہ ٹور نظام الدین اولیاء کی مزار سے شروع ہوا اور پھر نیشنل آرٹ گیلری مکبرہ پارلیمنٹ ہوس لکشمی نارائن مندر جامعہ مسجد لال کلا اور انڈیا گیٹ سے ہوتے ہوئے جمنا کی کنارے پرانے کلے پہنچ گئے اس وقت شام کے پانچ بج رہے تھے یہاں انہیں ایک گائیڈ مل گیا جو انہیں پرانے کلے کی سیر کے دوران مختلف مقامات کے بارے میں بتاتا رہا کلے کا زیادہ تر حیثہ کھنڈروں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا آخر وہ کلے کی اس حیثے میں آگئے جو دریاء کے رخ پر تھا کلے میں داخلے کا اصل راستہ دراصل اسی طرف سے تھا وہ لوگ فصیلوں پر گمتے رہے فصیل سے جمنا اور اس کے دوسری طرف کا علاقہ دور دور تک صاف نظر آ رہا تھا جمنا کے اس پار کچھ زرگرمیاں نظر آ رہی تھی اس علاقے کو غور سے دیکھ لو وہی ٹریننگ کیمپ ہے شہرخ نے تاریخ کے کان میں سرگوشی کی اور دوسری طرف نکل گیا تاریخ فصیل پر ڈیلتے ہوئے جمنا کے اس پار دیکھتے رہا وسیع اور اس کیمپ اس کے سامنے تھا اور وہ ایک بار پھر اپنے آپ میں عجیب سنسنی کیسی کیفیت محسوس کرنے لگا تھا جب وہ پرانا کلا سے باہر نکلے تو شام کا اندیرہ پھیل چکا تھا شہنشاہ ہمائیوں کے مقبرے اور بعض دوسری تاریخ امارتوں کی سیار کا پروگرام بھی آج ہی کی فیرست میں تھا لیکن شام ہو جانے کی وجہ سے یہ پروگرام کل پر اٹھا دیا گیا اور یہ لوگ ہوتل واپس روانہ ہو گئے مہمانوں کو ہوتل چھوڑنے کے بعد شارخ تاریخ وغیرہ کو لے کر اپنی کوٹی پر واپس آ گیا اس وقت تک سات بج گئے تھے شارخ بار بار گڑی کو دیکھ رہا تھا جیسے اس اکسی کا انتظار ہو اور پھر ساڑھے سات بجے جب گلاب دین کوٹی میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر شارخ کے چہرے پر تمانیت سی دوڑ گئی آو گلاب دین میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا ریپورٹ ہے؟ شارخ نے ڈرائنگ روم میں اس کا استقبال کیا اس وقت ڈرائنگ روم میں تاریخ اور دلشیر وغیرہ بھی موجود تھے کیپ میں تین سو آدمی ہیں انہیں انڈین آرمی کے سپیشل گروپ سے منتخب کیا گیا ہے یہ گوریلا جنگ کے ماہر ہیں لیکن اسرائیلی ماہرین انہیں خصوصی تربیت دیں گے ان سب کی رہائش بھی ٹریننگ کے اختتام تک کیمپ کے خیموں میں رہے گی اسرائیلی ماہرین کی تعداد پندرہ ہے ان میں سے چھے کیمپ میں رہیں گے باقی نو کی رہائش کا انتظام شہر کے فائیو سٹار ہوتلوں میں کیا گیا ہے کیمپ میں رہنے والے اسرائیلی ماہرین کے لیے بھی خیمے ہی لگائے گئے ہیں اس وقت کیمپ میں تقریباً ساڑھے تین سو آدمی موجود ہیں تین سو ٹریننگ حاصل کرنے والے اور باقی کا تعلق مختلف انتظامی عمور سے ہے صبح چھے بجے ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا گلاب دین نے تفصیل سے بتایا پرکاش کو تم پر شبہ تو نہیں ہوا شاروخ نے پوچھا نہیں گلاب دین نے نفی میں سر ہلایا بلکہ وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگا ہے یہ ساری باتیں اس نے مجھے خود بتائی تھی مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی دراصل کیمپ سے متعلق تمام عداد و شمار آج ہی اسرائیلی سفارت خانے کو بیجے گئے ہیں اور وہ فائل پرکاش کی ہاتھوں سے ہی گزری تھی جس سے اسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا مجھے تو وہ اب بھی مظلوم ہی سمجھتا ہے شاروخ کے ہنٹوں پر خفیف سے مسکرہٹ آگئی کچھ اور کیمپ کے چاروں طرف بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیا گئے ہیں چوبیس گھنٹے گشت کا نظام بے قائم کر دیا گیا ہے کسی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے گلاب دین نے بتایا ہم نے جو منصوبہ بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں کیمپ میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی شاروخ نے کہا ان کے تمام حفاظتی انتظامات انشاءاللہ درے کے درے رہ جائیں گے پروگرام کیا ہے؟ تاریخ نے پوچھا پروگرام شاروخ باری باری ان سب کی طرف دیکھنے لگا پھر بولا ہم رات دس بجے اپنے منصوبے کو عملی جمع پہنائیں گے جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کیمپ جمنا کے دوسرے کنارے پر لگایا گیا ہے تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا اسی خیال کے تحت میں نے کل دن میں دو تین مقامات کا اجازہ لیا تھا پرانا کلہ وہ جگہ ہے جو ہمارے مقصد کے لیے سب سے زیادہ کارامت ثابت ہو سکتی ہے جمنا کے دوسرے کنارے ٹریننگ کیمپ پرانے کلے کے بلکل سامنے ہیں کلے کے فصیل سے بڑی آسانی سے کیمپ پر حملہ کیا جا سکتا ہے تم لوگوں کو مہمانوں کے ساتھ میں اس لیے لے گیا تھا کہ تم لوگ وہاں کا اچھی طرح جائزہ لے لو بہت خوب تاریخ بولا کلے کے فصیل حملے کے لیے بڑی آئیڈیل جگہ ہے لیکن وہاں تک پہنچا کیسے جائے میرا مطلب ہے محافظ وغیرہ رات کے وقت وہاں بوتوں کا بسیرہ ہوتا ہے کوئی زی ہوش انسان رات کے اندیرے میں اس طرف جانے کی ہماکت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ہم کلے میں داخل ہونے کے لیے وہ راستہ استعمال کریں گے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا شارخ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر انہیں منصوبے کی تفصیلات سمجھانے لگا اس نے ایک بار پھر نقشہ میز پر پھیلا دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا تاریخ تم گلاب دین کے ساتھ ٹھیک آٹھ بجے وین پر یہاں سے نکلو گے اور ہمایوں کے مقبرے سے ہوتے ہوئے اس جگہ گاٹ پر پہنچو گے اس نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ گاٹ بہت عرصے سے ویران پڑا ہے یہاں مراد علی کشتی پر تم لوگوں کا منتظر ہوگا تم لوگ وین کا سامان کشتی پر لاد کر کلے کی طرف جاؤگے کلے کی گیٹ سے تقریباً پچاس گز آگے فصیل میں شگاف ہے دریا کے کنارے گنجان درختوں کی وجہ سے یہ شگاف عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے تم لوگ فصیل کی اس شگاف کے راستے کلے میں داخل ہوگے شگاف کے دوسری طرف میں اور شیر دل تمہارے منتظر ہوں گے وہاں سے ہم فصیل پر پہنچیں گے اور اس کے بعد ہماری کاروائی شروع ہوگی سب لوگ سمجھ گئے سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے تاریک اور گلاب دن سیاہ رنگ کی ایک وین میں کوٹی سے نکل گئے وین کی ششے بھی سیاہ تھے اور اس کی نمبر پلیٹ بمبائی کی تھی جو جالی تھی وین کے پچھلے حصے میں لکڑی کے چار لمبوترے بکس رکھے ہوئے تھے ان پر پرانا سا ترپال پڑا ہوا تھا سٹیرنگ کے سامنے گلاب دن بیٹھا ہوا تھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہندو غاسبوں کے خلاف اس گروپ کا ساتھ دے رہا تھا اس نے شارخ کو اگرچہ بہت سی معلومات فرہم کی تھی لیکن کسی عملی کاروائی میں وہ پہلی مرتبہ حصہ لے رہا تھا اس کے دل کی دڑکن خاصی تیز تھی وہ بار بار اپنی ہتھیلیاں کپڑوں پر رگڑ رہا تھا وین مولانا آزاد روڈ سے نکل کر شاہ جہان روڈ کو کتا کرتی ہوئی گلف کورس کے اوپر سے چکر کاٹ کر ڈاکٹر زاکر حسین روڈ پر پہنچ گئی اور وہاں سے ہمائیوں کے مقبرے کی طرف مڑ گئی مقبرے سے آگے نکل جانے کے بعد وہ اس کچھے راستے پر مڑ گئی جو جمنا کی طرف چلا گیا تھا اس سڑک پر آتے ہی گلاب دین نے وین کی تمام بتیاں بجا دی تھی تاریکی اور کچھا راستہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کر رہا تھا آگے انچی جاڑیاں اور درخت شروع ہو گئے تھے گلاب دین اب مزید محتاط ہو گیا تھا جاڑیوں میں تقریباً دو فرلانگ کا راستہ تہہ کرنے کے بعد اس نے ایک جگہ وین روک لی اور تاریک کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے وین سے اتر کر جاڑیوں میں گستا چلا گیا تاریک وین سے اتر کر ایک درخت کی آرڈ میں کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے پسٹول نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا تاریکی میں شراط الارض کی آوازیں بڑا خوفناک تاثر دے رہی تھی تقریباً دس منٹ بعد دو سائے جاڑیوں سے نکل کر وین کے قریب پہنچ گئے بلی کی آواز سن کر تاریک بھی ان کے قریب آ گیا وہ گلاب دین اور مراد علی تھے وہ لوگ وین کے پچھلے حصے میں سے ایک ایک بکس اٹھا کر جاڑیوں میں گستے چلے گئے تقریباً پچاس گز آگے جاڑیوں کے اختتام پر وہ گار تھا جہاں کشتی کھڑی تھی تینوں بکس ایک کشتی میں رکھ دئیے گئے چوتھے بکس کے لیے گلاب دین کو ایک اور چکر لگانا پڑا ان کے کشتی میں سوار ہوتے ہی مراد علی نے چپو سمال لیے اور آہستہ آہستہ کشتی کھینے لگا پانی میں چپو کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل رہی تھی مراد علی کشتی کو کنارے کے قریب رکھے ہوئے تھا تاکہ درختوں کی تاریخی کے آڑ رہے تقریباً بیس منٹ بعد وہ کلے کی گیٹ کے سامنے پہنچ گئے کلے کا گیٹ قدر بلندی پر تھا لیکن اس کے ایند سامنے دریا کے کنارے درختوں اور جاڑیوں کی بہتات تھی کشتی درختوں کے سائے میں ہولے ہولے بہتی رہی تقریباً پچاس گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد مراد علی نے کشتی کے رخ کنارے کی طرف موڑ دیا کشتی کے اگلی حصہ درختوں کی جکی ہوئی شاخوں میں گستہ چلا گیا یہاں پانی زیادہ گہرا نہیں تھا مراد علی نے کشتی کے رسی ایک درخت کی شاخ سے باندھی اور وہ تینوں پانی میں ادھر گئے انہوں نے ایک ایک بکس اٹھا لیا چوتھے بکس کے لئے گلاب دین کو ایک بار پھر چکر لگانا پڑا تھا کلے کی فصیل دریا کے کنارے سے تقریباً 20 فٹ دور تھی اور وہاں تک قدادم جاڑیاں پھیلی ہوئی تھی وہ جاڑیوں میں علچتے ہوئے کلے کی فصیل تک پہنچ گئے دوسری طرف پہنچنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی جہاں دلشیر اور شارخ ان کے منتظر تھے کلے کی فصیل پر جانے کے لئے سیڑیاں بنی ہوئی تھی جو امتداد زمانہ سے ٹوٹ چکی تھی لیکن ان کے ذریعے فصیل تک پہنچا جا سکتا تھا وہ فصیل پر ایک جگہ رک گئے فصیل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اوپر سے نیچے کی طرف لمبے لمبے سراخ بنے ہوئے تھے یہ وہ سراخ تھے جہاں سے پرانے زمانے میں کلے کی سپاہی دشمنوں پر تیروں اور گولیوں کی بوچھار کیا کرتے تھے ایک جگہ فصیل کا اوپر کا حیصہ ٹوٹا ہوا تھا تاریک وہاں کھڑا ہو کر سامنے دیکھنے لگا جمنا کے اس پار روشنیوں کا قدرے پھیلا ہوا ایک جنڈ سن نظر آ رہا تھا یہ ٹریننگ کیمپ کی روشنیاں تھی شاروخ اور تاریک نے لکڑی کے بکس کھول لیا اور ان میں سے راکٹ لانچر نکال کر جوڑنے لگے تقریباً دس منٹ بعد وہ چاروں لانچروں میں سٹنگر فٹ کر چکے تھے اس وقت دس بجنے والے تھے شاروخ تاریک مراد علی اور دلشیر نے ایک ایک راکٹ لانچر اٹھا کر اپنے اپنے کندوں پر لاد لیا اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کے فوکس سیٹ کرنے لگے گلاب دین ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا کلے کی ویرانی کو گو رہا تھا ایوری باڈی ریڈی شاروخ نے کہا اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی یس تاریک نے اپنے باقی ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا پہلے میں فائر کروں گا اس کے فورند بعد ہی تم لوگ بھی میرزائل داغ دوگے شاروخ نے کہا اور پھر ایک منٹ بعد فضا دماکی کی آواز سے گونج اٹھی لانچر سے نکلا ہوا میرزائل روشنی کے لکیر چھوٹا ہوا دریج جمنا عبور کر کے ٹریننگ کیمپ کے این وست میں گرا اس کے فورند ہی بعد وقفے وقفے سے تین اور میرزائل فائر ہوئے یہ تینوں میرزائل کیمپ میں مختلف جگہوں پر گرے دماکے کے ساتھ ہی کیمپ میں مختلف جگہوں سے آگ کے شولے اٹھتے ہوئے نظر آنے لگے انہوں نے راکٹ لانچر فصیل پر بھینک دیئے اور فصیل سے اترنے کیلئے شکستہ سیڑیوں کی طرف دوڑے وہ فصیل کے شگاف کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی سناٹے میں یہ آواز دماکے پیدا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تاریک اور اس کے ساتھیوں نے جیبوں سے پسٹول نکال لیے لیکن وہ رکے نہیں رک جاؤ ورنہ گولیوں سے بون دیے جاؤ گے دائیں طرف ایک باری آواز سن کر ان کے قدم رک گئے تاریک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ پولیس والے تھے جنہوں نے ان پر رائفلیں تان رکھی تھی تاریک کے ساتھیوں نے پولیس والوں پر بیق وقت فائر کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے شگاف کی طرف چلانگیں لگا دی سب سے پہلے گلاب دین اس کے پیچھے شاروخ پھر دلشیر اور اس کے بعد تاریک نے چلانگ لگائی مراد علی سب سے پیچھے تھا پولیس والوں نے بھی فائر کھول دیا تھا اس کے ساتھ ہی افضاء میں مراد علی کی چیخ کی آواز گونج اٹھی اس کا جسم چلنی ہو گیا تھا وہ تاریک سے ایک گز پیچھے گرا تاریک نے مڑ کر اسے پکڑنا چاہا مگر پولیس والے زبردست فائرنگ کر رہے تھے بھاگ جاؤ تم بھاگ جاؤ مراد علی چیخہ تاریک نے شگاف میں چلانگ لگا دی اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا ہے جیسے ٹانگ میں انگاریں بر گئے ہوں وہ فصیل کے دوسری طرف دلان پر خاردار جاڑیوں میں لڑکتا چلا گیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کندے پر ایک اور گولی لگی وہ چیختہ ہوا جاڑیوں میں ٹیر ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا وہ دلان پر خاردار جاڑیوں میں لڑکتا ہوا دریا کے کنارے پر پہنچ کر جاڑیوں میں اٹھک گیا تھا اس کا سر دلان کی نچلی طرف تھا اور پیر اوپر اس کا ایک پیر جاڑیوں میں پھنس گیا تھا اور نیچے سر دریا کے پانی کو چھو رہا تھا کنارے کی جاڑیوں کی ہلنے سے پانی میں لہرے سے اٹھیں اور اس کا سر پوری طرح پانی میں ڈوب گیا کندے پر گولی لگنے سے تاریکی ذہن پر تاریکی چھا گئی لیکن سر یخ بستہ پانی میں ڈوبنے سے اسے ایک جٹکہ سا لگا اس نے سر اوپر اٹھایا اور اس کے ذہن پر چھائی ہوئی دن آہستہ آہستہ چھٹنے لگی پچھلے چند سیکنڈ نے اس کا ذہن بری طرح ماوف کر دیا تھا اور وہ تاریکی میں گورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے دفعہ تن ایک زوردار دماغہ ہوا وہ رائیفل کے فائر کی آواز تھی اس دماغے کے ساتھ ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا یہ گولی کلے کی فصیل کی طرف سے چلائی گئی تھی اس نے آہستگی سے گردن گھما کر دیکھا تاریکی اور جاڑیوں میں کچھ دکھائی تو نہیں دیا البتہ دوڑتے ہوئے قدموں اور باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی پولیس والے چیخ چیخ کر ایک دوسرے کا حکامات دے رہے تھے تاریک اپنی جگہ پر پڑا رہا اور پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے محاز کھل گیا ہو کلے کی فصیل کی طرف سے زبردست فائرنگ کی جا رہی تھی فائرنگ کا رخ دریا میں جاڑیوں کی طرف تھا گولیا تاریک کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی تاریک نے نیچے کی طرف سے رکھنا چاہا مگر اس کا پیر جاڑی میں پھنسا ہوا تھا اور وہ خود سینے کے بال لیٹا ہوا تھا اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا دیے اور جسم کو ذرا پیچھے کھینچ کر اپنا پیر جاڑیوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا ایسا کرتے ہوئے کندے پر دباؤ پڑا تو اس کے موں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس نے تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہاتھوں پر مزید دباؤ ڈال کر جسم کو کچھ اور پیچھے کھینچا اور پیر کو جٹکے دینے لگا تین چار کوشوں میں اس کا پیر جاڑی کی گریبت سے آزاد ہو گیا اس کوشش میں جاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی تھی لیکن تاریک کو یقین تھا کہ فائرنگ کی آواز میں جاڑیوں کی آواز نہیں سنی گئی ہوگی وہ سیدھا ہو کر نیچے کی طرف سرکنے لگا اچانک فائرنگ بند ہو گئی اور پولیس پارٹی کا انچارج چیخ چیخ کر اپنے ماتہتوں کو حکم دینے لگا تم لوگ کنارے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف پھیل جاؤ وہ لوگ انہی جاڑیوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں انہیں بچ کر نہیں جانا چاہیے کنارے پر دونوں طرف باغ دوڑ شروع ہو گئی تاریک پانی کے بلکل کنارے پر تھا جہاں سرکنڈے کی جاڑیاں تھی وہ دریا کے دوسری طرف دیکھنے لگا کیمپ میں اب بھی کئی مقامات سے شولے اٹھ رہے تھے اور شور کی آوازیں بھی یہاں تک سنائی دے رہی تھی ہم نے دونوں طرف بیس بس گست تک جاڑیوں میں دیکھ لیا ہے سر کسی کی موجودگی کے احسار نہیں ہیں شاید وہ لوگ تیرتے ہوئے کہیں دور نکل گئے ہیں یہ آواز سن کر تاریک چونکیا ایک پولیس والا اپنے آفیسر کو ریپورٹ دے رہا تھا ان میں سے ایک کو کم از کم دو گولیاں لگی ہیں وہ دریاء میں تیر کر نہیں جا سکتا اسے میں نے اس طرف جاڑیوں میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا اس طرف جاڑیوں میں چیک کرو ممکن ہے کہیں دکہ پڑا ہو یا کہیں بے ہوش پڑا ہوا ہو آفیسر نے حکم دیا تاریک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اس کے پورے جسم میں شدید سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی اس نے جاڑیوں میں ادھر ادھر دیکھا دریاء میں پانی کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ ان کی نگاہوں سے چھپ سکتا تھا لیکن پانی میں چھپنے کا خیال بھی اہم کانہ تھا دریاء میں تیر کر فرار کی کوشش بھی خودکشی کے مترادف تھی وہ اسے گولیوں سے چھلنے کر دے تھے جاڑیاں ہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ پولیس والے اب جاڑیوں میں گس رہے تھے پکڑے جانے کے خوف کی شدت سے اس کے دل کی دڑکن تیز ہو گئی دماغ میں سنسناہٹسی ہونے لگی وہ تاریکی میں ادھر ادھر گورنے لگا